آپ لوگوں کے سامنے ایک پانچ سال کا ایک رپورٹ کارڈ ہوتا ہے آپ نے اگر کسی لیڈر کو بنایا تو کم از کم آپ پانچ سال اس کے دیکھیں اس کی رپورٹ کو تو چک کریں کہ اس آدمی نے ہمارے ساتھ کیا کیا دو سال چار سال پانچ سال اس نے ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کیا کیا یہ ہمارے حقوق کو ہم تک پہنچا پایا کیا یہ ہمارے مسائل کو حل کر پایا یا کہ صرف آپ لوگوں کا وہ صرف کوٹھیاں بنانے کے لیے گاڑی بنانے کے لیے بنگلہ بنانے کے لیے اگر ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میں مجھے کوئی خدا نہ کہاستہ اسی پر ڈپینڈنٹ نہیں ہوں امتیاز شان کا ایک مقصد ہے ایک مشن ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے مشن اور مقصد میں کامیاب کرے ہمارا مقصد ہے اگر ہم بنیں گے تب بھی اس قوم کے لیے کام کریں گے اگر نہیں بنیں گے تب بھی اس قوم کے لیے کام کریں گے ہمارا مشن گاڑی بنانا نہیں ہے ہمارا مشن مقان بنانا نہیں ہے ہمارا مشن کوٹھی بنانا نہیں ہے ہمارا مشن بے روزگاری مطلب اپنے لیے کوئی روزگار پیدا کرنا نہیں ہے ہمیں اللہ تعالی نے روزگار دے دیا ہے ہمیں اللہ تعالی نے اس لائق بنا دیا ہے کہ نہیں چلو ہم اپنی گاڑی میں سفر کر سکیں ہمیں اللہ تعالی نے اس لائق بنا دیا ہے کہ نہیں ہم اپنے بچوں کو بولیں گے کہ نجاؤ فلانے جگہ یہ کام کرو میں اپنے بچے کی نوکری کے لیے بھی اس فیلڈ میں نہیں ہوں کسی کو شک ہوگا لیکن حق کی بات کرنا جہاد ہے ظالم حکمران کے سامنے حق کی بات کرنا بھی جہاد ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا اسی لیے کیا ہے کہ اگر میں نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا آپ کو سب چیزوں سے نوازہ سب سے بڑی چیز ہے نوازنے کی کی ہے کہ آپ کو ایک وقت دیا کسی کو وقت ہی نہیں ملتا ہے لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا یہ ایک بہت بڑی گنیمت ہے ہمارے لیے بہت بڑی نیامت ہے اللہ کی طرف سے اگر ہمیں یہ وقت دیا کیونکہ ناتا صرف بے روزگیری ہی نہیں چکر اسمہ روزہ کبھی اپنے گھر بنانے کے چکر میں ہی رہتا کبھی اپنے بچوں کے روزگار کے چکر میں ہی رہتا تو میں کب آپ لوگوں سے بات کرتا یہ سب اللہ تعالیٰ کی نیاں مذہب شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں لیکن مقصد چھئیے مشن چھئیے یہ جو میرے ساتھی یہاں پہ آئے ہیں میری بات سننے کی لئے آئے ہیں میسیج پوچھاتے ہیں میرے لوگوں سے اللہ کرے کل ہے میرے ہاتھ میں طاقت آئے میرے ہاتھ میں نماندگی آئے میرے ہاتھ میں آپ لوگ پاور دو ہکین رکھنا امتیاز شان کو اگر ایک عرب روپے بھی کوئی دے گا اس کو تھوکے گا نہیں تھوک افسوس ہے مجھے ان بلیٹروں کا میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر واقعی آپ کو پیسے سے اتنی محبت ہے میری طرح ٹھیکے داری کرو آجاؤ کتنا پیسہ کمانا ہے حق حلال کا پیسہ کماؤ بزنس کرو دکانداری کرو اگر آپ کا پیسہ کمانا ہے سیاست پیسے کے لئے نہیں ہے انشاءاللہ اسے محبت نے کارلی پہوسن خدر سیاست جب تک دم ہے اور یہ تاہیتا جو تاہیتا تو سائیتی مین میں سوید روزی ہو نہ میں رشوت کھاؤ گا نہ آپ کھاؤ گے بوکے مریں گے کبھی رشوت نہیں کھاؤ گے یہ میں سائچہز میں سکت پاکو نائز وہ خوشی سے چلے وہ سینہ کھول کے چلے جس کو نہیں چلنا ہوگا میرے طرف سے آج سے ہی چھٹی ہے کوئی بات نہیں امتیاز شان جس کو یہ خیال ہوگا کہ امتیاز شان بھائی اس کے ہمارے لکنشن پونس اس کے ہمارے گرام سیوکنش پونس اس کاراو اس کاراو لکن پر ظلم اللہ کی قسم وہ بھول میں ہے اس کو آج سے ہی اپنا کنسپٹ دور کر دینا چاہیے میرے پاس اس کی قدر ہوگی اس ورکر کی قدر ہوگی جو میرے پاس ایک مسکین کی بات لے کے آئے گا یتیم کی بات لے کے آئے گا کیونکہ مجھے پتہ ہے ہم نے حالہ دیکھے خدا کے فضل سے ہوتا کیا ہے میرے پاس ایک بچاری ایک عورت آئی تو کونکوڑ آئے سے ان کو ہمیں پڑھا تہمی کروں پاس گیارہ سو روپے پیس نہیں تھی اس کے وہ ایڈیس کی ایڈیویشن کراتا کہا ہاتھ روپے اس اس کے پیس مجھے پتہ یہاں کیا کرنے کی ضرورت ہے مجھے پتہ ہے اس علاقے میں کن کن کاموں کی ضرورت ہے روڑ بنتے ہیں شاید گورڑا فاجس ملتے ہیں اس نے تو روڑ بنا نوشمیت سوائن لیڈر سے نے کہیں یہ ان دوان مہتی تو تو روڑ بنا رکھتا ہے ڈیویلپمنٹ کے کام ایک کنٹینیو پراسس ہے میں اس لیڈر کو بول دینا چاہتا ہوں یہ ایک ڈیویلپمنٹ کا پراسس ہے یہ کبھی نہیں رکھتا ہے البہ تا لیڈر کا کام ہوتا ہے پیاتی پہ کس چیز کو آگے لانا ہے مجھے اللہ گواہ ہے اگر ان کو بھقیقت معنیوں میں پتہ نہیں ہے تو لیڈر کا اصلی کام ہے کہ کس علاقے میں کتنے یتیم بچ ہیں جن کو کھانے کیلئے روڑی نہیں ہے ان کو کسی طریقے سے ان کے گھر تک ان کے گھر تک ان کا حق پہنچانا ہے پاتھو انہیں اس کے ایسے تو سونر لائٹ وہ تو یار وہ تو آئی ہے ہمارے لئے میرے پاس کیا بولتا ہے یہاں کا فرپیل صاحب آئے گا قرارہ سے یہ مسکین کی بات سننا اللہ کی قسم وہی عبادت ہے اگر وہ مسکین میرے پاس پہنچے گا میں اس کی پانچ مٹ بات سنوں گا میں واقعی ہی نمائدہ ہوں اگر وائز بچھنگ نمائدہ ہی کرنو کہا میں ہر وقت ہر جگہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا ناسور ہمارے سماج میں جو ہے سب سے بڑا ناسور ہمارے کون میں جو سب سے بڑا ناسور جو اس وقت ہمارے علاقے میں جو ہے وہ رشوت ہے میرے بائیوں اس رشوت والے لیڈروں کو پہلے ریجیکٹ کر دو اپنی سفوں سے باہر نکال دو ہمیں نہیں چاہیے دماری ڈیویلپنٹ سب سے پہلے ان کو ریجیکٹ کر دو پوچن وریان مز ہے کیوں تاہی کم از کم کم از کم ڈائی ان تران ساسن بچی گریب بچے ان خاندر کے رتن ہمارے جو پڑے ہوئے ہیں بڑوں پہ ان کی بچیاں بھئیران ہے کہ خدایا آئیس آئسنا کا وارس مدد کریا اس کا ساو اس تھی کر رہا ہوں کہاں در ہم بھی نکاح کر دی ٹھیک ہے لیکن کوئی ان کا سہارا نہیں بنتا ہے ہم ان کے ساڑک آسا دیتو ہوتا ہے بڑے حسان کرنے بارس میں دیتو ساڑک آج تک کوئی ساڑک بنانے والا شاہی تیادہ ہی نہیں ہوا ان یتیم بچوں کا سہارا بننا ہے ان مسکین آدمیوں کا سہارا بننا ہے جن کی بات کوئی سن کے راضی نہیں ہے لیٹر شیئون لیکن ہماری درخواس پکڑنے والا بھی کوئی نہیں ہے امتیاز شان ان کا سہارا بننے کے لیے اس دوڑ میں اس میدان میں امتیاز شان کے دروازے اللہ کے بھضل و قرم سے کسی بھی کھڑک بنچ کی وجہ سے آپ کو نہیں کھلیں گے کھلے ہوں گے جب مرضی میرے پاس آ جانا چاہے وہ منسٹر بن تب بھی نہ بنوں گا تب بھی آج بھی کھلے اور کل بھی کھلے رہیں گے میں نے تیس سالہ زندگی چالیس سالہ زندگی اپنے گھر کے لیے صرف کی ہے میں نے اپنے لیے کیا ہے اپنے بچوں کے لیے بنایا ہے اپنے گھر کے لیے بنایا ہے لیکن یہ جو بچی زندگی ہے مجھے نہیں پتا کتنی ہے دس سال ہے بیس سال ہے پانچ سال ہے ایک سال ہے ایک دن ہے اللہ کو معلوم ہے لیکن میں اس گریب قوم کے لیے آنے والے وقت میں آئیے کہ عمر کا عمر کو اس اس گریب قرم کے لیے خرج کرنا چاہتا ہوں بول تھے کے داری لیے کوئی بند کیا ہے میں نے سب کچھ بول دیئے اپنے بچوں کو امتیاز شان تمہارے لیے رشوت کے صندوق بھر کے نہیں رکھے گا امن اور بہیچارے سے اللہ تعالی ہم کو سلامت رکھے پورا امن اور بہیچارہ انسان کو جو ہے قائم اور ٹائم رکھنا ہے کیونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان کے انسان جو ہے ہر مذہب کے لوگ ہمارے ہیں ہم ان کے ہیں ہم پورے ہندوستان میں جو بہیچارے سے رہیں گے تو ایک دن یہ گلاب کی پھوڑ کی طرح کھلے گا چمن بنے گا ہر طرح کے باغات بنے گے اس لیے اپنے ہم نے کانگرس کو بھی دیکھا اینسی کو بھی دیکھا اپنی پارٹی کو بھی دیکھا بی جے بی کو بھی دیکھا ستارہ ہزار ووٹ آپ نے بی جے بی کو دیا دوزار چوزہ میں پھر آپ کا کیا بنا بھائی جبکہ گورنمنٹ اوپر سے ان کی ہے آج بھی لوگ دے رہے ہیں ووٹ لیکن آپ اپنے ووٹ کو زائے کیوں کر رہے ہو آپ دوسری پارٹیوں کو بھی ووٹ دے رہے ہو ووٹ دینے کا یہ نہیں کہ بھائی میں نے ووٹ لیا تو میں گھر میں بیٹھوں اپنا گھر بناوں اپنی جگہ خریدوں جمہوں میں خریدوں سنگلدان میں خریدوں کانگرس تھی کانگرس تھی دو تین پلان میں رہایا انسی ختم تھی زیراو تھی لیکن لوگوں نے پھر ایک سمجھو دا کیا کہ ہم اس انسی کو پھر اٹھائیں اٹھا کے فائدہ کیا ملا اس وقت تحصیل میں ہر ایک لوگ ہمارے بلار کے ہر ایک لوگ پریشان ہیں اکثر مجھ سے بات کرتے رہتے ہیں رفیق صاحب آپ تو چلتے رہتے تھے ہو سکت تو ہمارا یہ کچھ نہیں بنا ان کو سمجھائیں گے کہ یہ کام کرنا ہے ہم نے کون تیار ہے پہلے انشاءاللہ سارے جب آپ تیار ہو مبارک ہے آپ کو تیار ہو کننی والا نہیں ہے کیونکہ یہاں بڑے بڑے مگرمش ہیں ایسے مگرمش ہیں جو آپ کو دس روپے دیں گے دس روپے میں بکا دیتے ہیں آپ کو وہ کھانے والے کھان لیتے ہیں آٹھ دس سال سے میں بھی دیکھ رہا ہوں میں بھی ایک پارٹی کے ساتھ تھا تو جب ان کا مجھے یہ اخلاق گریبوں کے ساتھ ہم دردی اور گریبوں کے ساتھ چلنا جب میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں آج ہی امتیاز احمد شان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ تانمان اور دھن سے یہاں آیا اور ان کے ساتھ ہاتھ بڑایا دیکھ لیا کہ ہم پیچھتے ہی جا رہے ہیں ہمارا بھلا کبھی نہیں ہوا سمڑا لاتے گا تو اس لئے ہم گھول کے ساتھ جڑے ہوئے اور انشاءاللہ پوری امانداری کے ساتھ اپنا تاؤل کریں گے ہم اپنے دھیاتی کی قدر نہ مانے ہم دوسرے کی قدر کریں تو پھر ہمارے لیے شیم ہے پھر کیوں پھر کیوں شاز دینا دوخہ دینا کسی کو دوخہ دینا اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے خدا کی قسم اس دوخے والے آدمی کو اللہ پاہتا بھی نہیں آجا گیم یہ سراؤں گا کہ پھر دار جا ساتھ ایسا دیں کہ ہم ان کو تمام جمہو کشمیر میں سب سے زیادہ ووٹوں سے ان کو جتا کے ایسی عزتہ دیں تاکہ جو کہ ہم ان میں نہیں سوچے ہوں گے شان صاحب وہ بھی ہمارے کاموں کو پورا گرمینی لفظوں کے ساتھ آپ کے سامنے وصوق سے یہ بات آپ کو کہوں گا یہ آدمی جو ہے یہ گریبوں کی بے قسم کی بے ناؤں کی خدمت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا یہ بڑا پن ہے کہ گریب سے گریب آدمی کے ساتھ بھی ہاتھ ملاتے ہیں بڑے پیار سے مزے سے بات کرتے ہیں اور دل میں یہ خیال بھی رہتا ہے کہ یہ آدمی اگر ادھر آیا ہوا آپ یہ مان لوگ یہ حاجی صاحب ہے آپ مان لوگ کہ ترویش آپ کی ترمیان میں رہا ہے نہ ہٹنے والے ہیں نہ رکنے والے ہیں اور ہم نے جو حیصلہ تہ کیا ہے کہ جو آج بھی کچھ لوگ شاید یہاں پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہماری عوام بہت جاگ چکی ہے اور جاگروپ طریقے سے ہر چیز کا قرارہ جواب دیتی ہے سمجھتی ہے بحسوس کر چکے ہیں سارے چہرے بلکل بے نقاب ہو چکے ہیں ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو ہمارے ساتھ جو مرکزی سرکار نے یا الیکشن کمیشن کے نام پر جو ہمارے ساتھ ایک کھلوار کیا گیا ہے اگر ان سارے حالات کو آپ نے ریوائیو کرنا ہے ان حالات کو واپس لانا ہے گول بانی حال یا گول کے علاقے کے خاص سبڑی ایجن کی بات کروں گا میں اگر ان حالات کو آپ نے بدلنے کے لئے کوشش کرنی ہے یہاں کی تقدیر کو بدلنا ہے یہاں کی تعلیمی نظام کو صدارنا ہے یہاں کی سڑکوں کی اب ترحالت کو قدم کرنا ہے یہاں کی بیروزگاری نظام کو آپ نے بہتر کرنا ہے یہاں کے ہزاروں ہمارے بجلی پانی اور دیکھر جو مسائل ہیں سڑکوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لئے ہمارے پاس اس وقت ایک وسیع دلڈر ان کی تعریف میں یہاں اپنے اپنے میرے ساتھیوں نے اپنی اپنی بات مختصر اور مختلف انداز میں بتائی جس کی کوئی مثال نہیں ہے جس کی میں پرپور تائید کرتا ہوں اگر ہم ان کی تعریف کریں ہمارے بڑے بھائی ہیں ہمیں تو ایک ذاتی عقیدت ہے ان کے ساتھ لیکن کوئی دوسرا آدمی بھی اگر ان کے ساتھ کبھی ملتا ہے جب ان کو ان کے ساتھ واقفیت ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کتاب بھی لگ دیں وہ بھی شاید کم پڑھ جائے گی پروگرام یہ پی ٹی بی کے ایک میٹنگ ہو رہے جہاں پہ ہمارے جرنل سیکٹری ملتیشن کے ساتھ میں آئے ہوئے یہاں پہ ایک ورکرز میٹنگ ہے لوگ یہاں پہ بہت زیادہ ان کے ساتھ شملیت کر رہے ہیں لوگ اور وہ آکے یہاں پہ لوگوں کے مدعوم پہ باتیں کرنے کے لئے لوگوں کے مسئلے سننے کے لئے آئے ہوئے ہیں تو کیا آج کی پروگرام میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی ہے جی ہاں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر شرکت کی ہے لوگوں نے اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جیسے گول میں آٹھ تارک کو ایک میٹنگ کی جاتی ہے منتھلی میٹنگ پی ڈی پی کی ہوتی ہے اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ سنگلدان میں بھی منتھلی ایک میٹنگ پی ڈی پی کی ہو جس حساب سے یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آگے لوگ زیادہ آئیں گے زیادہ جڑیں گے اس لئے ایک میٹنگ ضروری کرنا ہے سنگلدان میں بھی منتھلی جو شان صاحب کا کام کرنے کا طریقہ ہے جو لوگوں کے ساتھ اس ٹائم کھڑے ہیں تو یہ تو سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب پاور میں ہو کے لیڈر سامنے نہیں آرہے شان صاحب بغیر کسی پاور کے بھی لوگوں کے سامنے آرہے ہیں لوگوں کے مسئلے سن رہے ہیں مسئلوں کا حل نکار رہے ہیں لوگوں کی جتنا ان سے ہو رہا ہے وہ مدد کر رہے ہیں لوگوں کے گریب لوگوں کی مدد بے روزگار نوجوانوں کی مدد ہر ایک طبقے کی مدد کر رہے ہیں اس ٹائم پہ شان صاحب ہمارے گول بانی حال کے بہت تھی میرے حساب سے میرے حساب سے کیا یہ تو ہر ایک انسان بولے گے اس ٹائم پہ گول بانی حال میں شان صاحب کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نہ آگے آنے والے ٹائمیں ہو گئے